بہتی خوبصورت انداز کے اندر طفیق صاحب نے کلام پیش کیا ہے شاید نے کہا نا اتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی کوئی دن دولت دی کھیڑ نہیں کئی دولتہ والے رہ جان دے تے مسکین نظارے لیلین دے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باد بہادری نصیب فرمائے اچھا سوالات کا سلسلہ جاری ہے تو ایک سب کچھ سنہ خان ہیں وہ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ آواز کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے اور نات خانوں سے یہ ایکسپٹ کرتے ہیں شاید وہ بڑا پرہیز کرتے ہیں یہ کھٹی مٹی چیزوں سے تھنڈا نہیں کھانا گرم نہیں کھانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آواز کو اچھا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آواز کو برقرار رکھنے کا کہ آواز میں مزید خوبصورتی پیدا ہو اس سے کیا کرنا چاہیے اس میں میرے ساتھ سوال کرتے ہیں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آواز کو مٹیم رکھنے کے لیے آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے یا کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے یہ کامل سی بات ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اگر کوئی گلے کی پرابلم ہے تو وہی چیزیں جو وہ منع کرتے ہیں مثال کے طور پر تین زیادہ تر میں بتاتا ہوں چیزیں کہ کھٹی چیزیں اور اس کے راوہ زیادہ تھنڈی چیزیں اور ترش چیزیں ترش تو کھٹی ہوگی نا اور پھر تھنڈی چیزیں اور تری کی چیزیں جو یعنی کہ تلی ہوئی چیزیں جیسے ہیں آئلی یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو اس سے تضابیت بھی بڑھتی ہے پیٹ میں اس وجہ سے بھی گلہ خراب ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے گلے پر جو کھٹی چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں سویلنگ ہو جاتی ٹانسز ہو جاتی ہیں تو یہ تو کومنسی چیزیں ہیں اگر عام انسان بھی ان سے پریز کرے تو وہ تندوس جاتا ہے تو گلے کی کیر کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے علاوہ باقی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں فروٹس ہیں کھانا ہے کچھ بھی آپ کھاتے ہیں گوشتیں میٹے ہر طرح کی چیزیں ہیں آپ کھائیں جو صحت کے لیے اچھی ہیں وہ گلے کے لیے بھی اچھی ہیں یہ تو ہوگی کھانے پینے کے بعد اب آواز کی جو خصوصی برقرار رکھنے کے لیے اور آواز کو خصوصی بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں سب سے بہترین جو چیز وہی میں نے آپ سے پہلے بات کی یہ پریکٹس ٹھیک ہے نا اور ریاضت مینت اس کے اندر جتنا آپ اپنے آواز کے اوپر ریاض کریں گے جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کوئی نا بھی پڑھتے ہیں اس کو بار بار دھرائیں گے بار بار دھرائیں گے اس کے روانی آئے گی اور آواز بھی ٹھیک رہے گی اچھا پہلے بھی صحیح صاحب نے شاہد فرمایا کہ نا پڑھنے کے لیے کسی کا شکیرد ہونا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ استاد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے استاد کو کس طرح کا ہونا چاہیے جس سے ہم نے نا سیکھنی ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ واقعی میں نا سیکھا سکتا ہے بلکل اس کے لیے یہ ہے کہ جو سنا خان جو ٹیچنگ کرتا ہے یا جو اس کو سکھاتا ہے اس سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ناٹ کا ناٹ کو پہلے خود سمجھنے والا یقین ہے وہی استاد ہوتا ہے جو پہلے ناٹ خود پڑھنا جانتا ہو اور ناٹ کی صحت کو اچھی طرح سمجھتا ہو شائری کو سمجھتا ہو اس میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ناٹ ٹیچر جو ہے وہ ایک تو شائری کے عوضان کو سمجھنے والا ہو اور بے شک وہ شائری خود نہ کرتا ہو لیکن شائری کے وزن کو سمجھتا ہو اسے کہتے ہیں علمِ عروض اس کا علم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے وہ سر کا علم ہونا چاہیے تاکہ آواز پہ آواز کی پریکٹس کے حوالے سے جب وہ اس کو مشک کرواتا ہے تو اس کو سر کے حساب سے مشک کروائے گا تو یہ دو چیزیں تو کامن ہیں اس کے علاوہ تلفز کے ادائیگی جو اپنے کلام پڑھنا ہے اس میں اس کی جو شائری کا جو بھی مضمون ہے اس کو سمجھنا اور الفاظ پہ خاص طور پہ توجہ دینا بچوں کو الفاظ ٹھیک کروانا اپنے سٹوڈنٹ کو الفاظ کی تربیت دینا کہ الفاظ کو کس طرح سے پیش کرنا ہے اس کے تلفز میں کوئی کمی بیشی نہ رہنی دی جائے زیر زبقہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے تو پھر اس سے نات کی خوبصورتی پڑتی ہے حضرت توقع صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنی دیر آپ کو کم از کم تو پچیس تیس سال ہو گئے ہوں گے سرکار کی سناکانی کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ تھے الہاج محمد علی زوری صاحب یا شاہد عظم چشتی صاحب ہو گئے تو ان کا نات پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا اور جب محفل میں آتے تھے کس طریقے سے بیٹھتے تھے کس طریقے سے کلام پیش کرتے تھے ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کس طرح عدب کو ملہوزے کھاتی رکھتے تھے دیکھئے نات شریف پڑھنے کے حوالے سے اور نات کی محفل میں بیٹھنے کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں تو صحابہ اکرام سے جو کچھ بھی دینا ہے ان کی سنتوں سے دینا ہے تو صحابہ اکرام کی جو سنت تھی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کیسے بیٹھتے تھے عدب کا کیا مقام تھا تو ہمیں انہی کو دیکھنا ہے تو نات خانی کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے کہ جب سیدنا حسان وید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں نات شریف پیش کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم پر ہم انہوں نے اشار پیش کیے تو ان کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتمام فرما دیا ممبر مگوا دیا ماشاءاللہ اور انہیں ہنام و اکرام سے نواز دیا گیا اور یقیناً انہوں نے کس طرح سے کیسے عدب سے اشار لکھے ہوں گے پیش کیے ہوں گے تو ہمیں صحابہ اکرام سے یہ ساری چندیں ملتی ہیں حدیث کا مطالعہ کیجئے وہاں پہ دیکھئے کہ صحابہ اکرام کس طرح حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ماشاءاللہ تو اب ہمارا بھی یہی کام ہے ہمارے بزرگوں کی جب بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اسازہ کو بھی تو وہ ساتھ جھکا کے محفر میں بیٹھتے تھے ماشاءاللہ جب ان کی باری آتی تھی تو بڑے باد اب ہاتھ باندھ کے حضور کی نات پیش کرتے تھے اس وقت بھی جب یہ مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت بھی اچھا جب مائک سسٹم آ گیا تھا تو پھر بھی مائک سٹینڈ پہ لگا ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے بعد اب طریقے سے حضور کی نات پیش کرتے تھے توجہ جو ہوتی تھی وہ سرکار کی رضا پاک کی طرف ہوتی تھی اور دنیا کے طرف توجہ کام ہوتی تھی بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کرتے تھے زیادہ تر ان کو دیکھا گیا کہ جب نات پڑھتے تھے آنکھوں کو زیادہ تر بند کر کے اور تصورات کو مدینہ کی گلیوں میں لے جاتے تھے کوئی بھی کام کرنا جب آپ نے توجہ حاصل کرنی ہو تو ظاہر ہے آنکھیں بند کر کے مندوں کو توجہ زیادہ ملتی ہے تو جب انسان کی نئے یہ ہوگی کہ میری بارگاہی رسالت امام سلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حاضری ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں بلکہ یہاں تک بھی ہمارا یقین ہے کہ آپ سلکار سلی اللہ علیہ وسلم محفل پاہم کے تشریف بھی لاتے ہیں جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے اپنے دیوانے مستانے جو ان کے ذکر کرتے ہیں تو سلکار سماعت فرمانے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عدب کا مقام کیا ہونا چاہیے آپ یہ کسی بچے کو بھی بتائیں گے تو وہ فوراں وہ سمجھ جائے گا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ایک بندہ ایک محفل ملاد مصطفیٰ یا محفل نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے وہ اتنا بے باق ہے تو یہ پھر آپ خود ہی سمجھتے ہیں اور دوسری طویق صاحب یہ بات دیکھی گئی ہے سنا خانوں میں بعض اوقات کہ جب پڑھتے ہیں تو بار بار اس چیز کا اصرار کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہاتھوں کو اٹھائیں یہ تو چلے ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ساتھ مل کر پڑھیں یا سبان اللہ کہیں تو بعض اوقات ایک مرتبہ کہتے ہیں دوسرے شیر پڑھنے لگتے ہیں پھر لوگ اثر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تھک گئیں ہاتھوں کو اوپر کر کر کے تھک گئیں تو انداز کیا ہونا چاہیے کہ آنکھوں کو بند کر کے چھپ کر کے پڑھے یا عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ اصل میں آج کا جو ٹرنڈ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا یہ سبحان اللہ کہلوانا یا کچھ بھی اس طرح کا عمل کرنا کسی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے مثلا کوئی ایسا شیر آ گیا کہ جس پہ آپ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام ہے ایسا کوئی پیغام ہے جس پہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب انسان کوئی بھی ناد خان جو ناد خانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ جس شائر کا کلام پڑھ رہا ہے شائر نے کوئی پیغام جو پیغام کے لئے دیا ہوتا ہے اس میں تو جب وہ کسی بھی طرح کا انسان کسی کو پیغام دیتا ہے اس کو آنگے توجہ بھی چاہیے ہوتی ہیں آشاءاللہ تو میں فیلے میں بیٹھ ہوئے ظاہر ہے پیبلک کی توجہ ہی دردر ہو جاتی ہے لوگوں کا دھیان بٹھ سکتا ہے تو وہ اس کو درہ تھوڑا اجاگر کرنے کے لئے تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ گئے تاکہ انہیں پتا چاہتے ہیں کہ توجہ ان کی ہے یا نہیں یہ تو ایک طریقہ کا سمجھ میں آتا بھی ہے علماء اکرام تک تقریر کرتے ہیں تو کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں تو وہ توجہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک تو یہ ہے کہ سمجھان اللہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے اس سے سوا بھی ملتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کی توجہ اس بات کی طرف ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ ہاتھ اٹھانے والا جس سسلہ جو ہے یہ بھی ایک ہاتھ تک چھیک ہے اگر آپ کوئی ایسا مطلب آپ شیر پیش کر رہے ہیں جس میں کچھ ایسی بات ہو رہی اس کا مارسطہ توجہ واصل کرنے کے ہاتھ اٹھوا دے ورنہ اس کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نات ہدیہ ہدیہ اینات بہ حضور سر بیرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ پیش کر رہا ہے اس نیت سے تو اگر اس بارگاہ میں ہاں اپنی حاضر لگوارہ ہے تو پھر اسے دنیا کے پروانی ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ کوئی ہاتھ اٹھائے ہاتھ نیچے کرے کوئی سبحان اللہ کہے یا نہ کہے بلکہ ہمارے وہی بات آپ استادوں کی کرتے ہیں تو ہم نے اپنے کانوں سے بات سنی ہے کہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے یار خود کہہ کے سبحان اللہ کہلائی تو کیا کہلائی یعنی داد کی بات ہے داد جب بندہ لیتا ہے تو داد شائری پہ دی جاتی ہے اس کے سخن پہ دی جاتی ہے اس کے انداز بیان پہ دی جاتی ہے تو اس داد کو خود کہہ کے نہیں دی جاتی داد وہی ہوتی ہے جو آپ کسی سے متاثر ہو کہ اسے داد دیتے ہیں آپ نے کوئی کلام پڑھا آپ نے کوئی شیر پڑھا تو وہ خوبصورت تھا سننے والے نے سنا اور نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ اصل بات یہ یعنی دن ہے یہ سچائی ہے تو یہ بھی آئے کے چلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے کی توجہ نہیں ہے تو آپ خود کہتے ہیں ابھی دیکھو میں نے یہ بات کام کیا کیسا ہے ہوتا ہی نا تو اس طرح سے وہ کبھی ضرورت پڑھے تو وہ ہو بھی سکتا ہے تو سبحان اللہ ماشاء کا الفاظ اگر کسی سے آپ کہلوا بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے وہ سواب کا ہی کام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ اگر ایسے کہ عمل لوگ کر رہے ہیں جو کہ وہ اچھے نہیں ہیں تو میں ایک خود اس کی ضرورت نہیں ہے ناظرین بہت سی خوبصورت گفتگو توفیق احمد توفیق صاحب کے ساتھ ہماری جاری ہے اور ناظرین آج کل کی محفلیں آقا علیہ السلام کا گلی گلی کریا کریا شہر شہر سرکار کا ذکر ہونا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امت میں مسلمہ کے اندر آقا علیہ السلام کا عشق کتنا اوجاگر ہے اور الحمدللہ ہم بھی اسی کرم سٹوڈیو سے یہی ایک مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں ہماری بزم ہے بزم کرم ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقصد ہی یہی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرنا اور گرگر گریہ گریہ گلی گلی پیارے آقا علیہ السلام کی محفل سجانہ گرگر آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا تو دعا ہے اللہ پاک ہماری اس بزم کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو تاکہ آمد جاری اور ساری رکھے ناظرین بہت خوبصورت سوالات تفیق امیت تفیقی صاحب کے ساتھ ہمارے جاری ہیں استاذی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے شاعر آپ کو پسند ہیں جن کے آپ زیادہ کلام محفل میں پیش کرتے ہیں مطلب سیدی علیہ حضرت حفیظ صاحب محمد علی زوری صاحب الہاز صاحب علیہ السلام جن کے کلام آپ زیادہ تر پڑھنا جو ہے وہ پسند فرم لیے ہیں اور میں نے بھی نام لیے ہیں ساری اچھے یہ سب مستند شوراں ہیں مزرگ کے بارگاہ کے مقبول ترین لوگ ہیں اور یعنی کے کلام پڑھنے چاہیے اور اس دور میں بھی اگر کوئی اچھا لکھنے والا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے کلام کو بھی پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو ہمارے بزرگ جن کے کلام ہم پڑھتے بھی ہیں وہ جب سرکار علیہ السلام تو وہ سلام کی زیارت کرتے تھے تو رات کو زیارت ہوتی تھی تو صبح اٹھ کر اسی تصور کو ذہن میں لے کر سرکار کی بارگاہ میں کلام لکھتیا کرتے تھے جیسے کلام ہیں اج سکھ مطرادی ودیری ہے کیوں دل لڑی اداس گنیری ہے لون لون ویچ شوک چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں اور گور کریں اس شیر پڑھ کے ایس سورت نو میں جان آکھا استادی اگر بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو پھر ہی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ایس سورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے ربدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہرِ علی کتے تیری سنا گستاککیاں کتے جاڑیاں ناظرین ہمارا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے استادی سے ہم فرمیش کرتے ہیں تو اس اب سعیدی آلہ حضرت کا کوئی کلام ہمارے ناظرین کے لئے آپ پیش کرنا چاہے آلہ حضرت فاضر بیوری رحمت اللہ ان کی آپ کتاب ہدایقِ بخشش کو جب کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا بڑا کلام جو ہے وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں سب سے پہلا بڑا کھولتے ہیں بطہا تیرا نہیں سنتا اللہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم فرشوال تیری شوقت کا علو کیا جانے فرشوال تیری تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے پھرے را تیرا تیرا وہاں کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کام کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ دیکھ کے تلو تیرا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں سے پھلے غیر کی ٹھو کر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے ٹکڑوں سے پھلے غیر کی ٹھو کر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدق صدق تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدق تیرا تیرا وہاں کیا جود و کرم تیری سرکار سرکار میں لاتا ہے پرزا اس کو شفیل تیری سرکار میں لاتا ہے ہے رضا اس کو شفیل جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا واہ جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو دو جو کرم ہے شہبت ہاں تیرا واہ کیا جو دو کرم ماشاءاللہ سباناللہ دعا اللہ باق طفیقہ میں طفیق صاحب کے سوزو گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے تفیق صاحب آخری سوال ہے آپ سے بہت سے ناظرین کو یہ بلکہ سنا خانوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حمد کسی کہتے ہیں ناد کسی کہتے ہیں منقبت کسی کہتے ہیں استغاسہ کسی کہتے ہیں اور بعض اوقات تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ محفل میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اگر کئی بندہ ماں کی شان کے حوالے سے یا باپ کے شان کے حوالے سے اگر کئی فرمائش کرتا ہے باپ کی ناد سنا دیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ناد کی تعریف کیا حمد کی تعریف کا ہے ہمارے ناظرین کو یہ آخر میں بتا دیں تاکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں تھوڑا نولج ہو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں حمد جو ہے وہ تعریف کے سے نکلا لفظ ہے اس کا مطلب تعریف تو ہم جب بھی کہا جاتا ہے حمد باری تعالی تو صرف ظاہر ایک اللہ تعالی کی تعریف ہے ماشا اللہ ٹھیک ہے اور ناد جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے ماشا اللہ تو ہم تعلقے ہو گئی نہ سرکار کی تعریف ہے اس کے بعد یہ تو تقریب میں پتہ ہی ہوتا ہے لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہے لیکن آگے جو آپ نے بات کی منقبت اس کو کم لوگ جانتے ہیں یہ بزرگوں کے شام میں لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے وہ استغاثہ کا اپنے نفس بلتا ہوں استغاثہ بھی ایک عرض و گزارشات کے حوالے سے وہ مضامین ہوتے ہیں جس میں کچھ عرض کیا جا رہا ہو کچھ مانگا جا رہا ہو کچھ اپنے گزارشات پیش کی جا رہی ہوں شاعری میں اسے استغاثہ کہتے ہیں اسی طرح آپ نے کہا کہ یہ بات باقی میں نے بھی سنی ہے کہ وہ ماں کی ناد والا جو بات تو اب جس کو یہ پتہ ہے کہ ناد سرکار کی ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں جو لکھا جاتا ہے وہ ناد کے حوالے سے جو اسعار لکھ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن ماں کی حوالے سے جو ہے اس کی شان بیان کی جاتی ہے ماں کی شان میں جو اسعار لکھے جاتے ہیں اس کا ماں کی شان کہا جاتا ہے ماں کی ناد نہیں ہوتی تو اس لئے ان سیزوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ ساتھی چیزیں یہ دیکھنے سے سمجھنے سے پڑھنے سے اور سیکھنے سے آتی ہیں یعنی جو بندہ کسی استاد کا شگرد ہے کسی سے رہنمائی لے رہا ہے اس کام کی تو دنیا کا بہترین جو کام ہے بہترین خوبصورت عمل ہے ہم دنیا داری کے معاملات میں بہت سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مطلب کسی بچے نے کوئی سٹڈی کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے تو اس نے ایگزیم سے اس کے تو وہ بڑی توجہ سے اسے ماں باپ بھی بڑی توجہ دیں گے بیٹا کسی جوہ سے رہ نہ جاؤ زیادہ زیادہ نمبر آئیں گے کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کوئی غلطی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور لیکن جہاں پہ یہ چیزیں آتی ہیں وہاں پہ اس باتا ہے جہاں پہ دلتی کی بنجائش ہی نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے تو میری یہ گزارش ہے سامین سے اور ناظرین سے کہ نات خانی بے شک عبادت ہے تو عبادت جو ہے وہ بھی خوش و خضوص کے لئے بھی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بھی لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں اس کے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے پڑتے ہیں تو پھر جا کے عبادت کامل ہوتی ہے تو اگر نات کو ہم عبادت کا دجا دیتے ہیں تو اس کے جو لوازمات ہیں اس کے جو آداب ہیں اور اس کا جو خیال رکھیں گے تو تب بھی اس کا حق ادا ہو سکے گا اور پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گجائش نہ ہو اور ہر چیز کو سمجھ کر ایک ایک لفظ کو دیکھ کر اور یہ بھی دیکھیں کہ جو الفاظ پیش کیا جارہے ہیں وہ عدب کے دائرے میں ہیں یا نہیں ہیں یا یہ سکار کی ذات پاک سے کی نسبت کے حوالے سے موضوع بھی ہے کہ نہیں یہ مضمون جو پیش کیا جارہی ہے عام دنیا بھی موضوع ہے مضمون ہے یا آئیے کہ مضمون کے بارگاہ کا مضمون بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے ہی پڑتے ہیں یہ سارا جو علم ہے علم حاصل کرنے کے لئے جائیں کسی استاذ کو پکڑیں بڑے ہی سٹڈی کریں سیکھیں ہم سے ماشاءاللہ اور طبیق صاحب مطلع اور مقتہ اکثر نات جب پیش کرنے ہوتے ہیں سنا خان تو یہ کہتے ہیں جی اب میں مقتہ پیش کروں گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں مطلع تو پہلا شیر ہوتا ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی نات کو کسی بھی کلام کا آغاز جو ہوتا ہے پہلا شیر دو لائنوں کا جو شیر ہوتا ہے دو مصروں کا اسے مطلع کہتے ہیں اور جو آخری شیر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص جو اس کا رکھا ہوتا ہے اس میں اپنے نام کے ساتھ تو وہ پیش کرتا ہے اس کو ہم یعنی کہ آخری شیر جو ہوتا ہے اسے ہم مقتہ کہتے ہیں اور آخر میں یہ بتا دیا کہ انترہ استائی کیا ہوتی ہے اکثر نات کا جو اہنا ان کو پیش کرتے ہیں وہ جو دو چیز آپ نے پوچھے ایک انترہ پیش کروں گا ایک استائی پیش کروں گا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا دو چیز آپ نے پہلے پوچھی ہیں وہ تو یہ پوچھی ہے کہ وہ شاعری کے والے سی تھی مطلع اور مقتہ اور یہ جو استائی اور انترہ کے لفظ ہے نا یہ مسیقی کے الفاظ ہیں مسیقی کے الفاظ ہیں تو جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کو جب ہم نیچے پیش کرتے ہیں آواز کے اندر تو اسے کرتے ہیں کہنا ہمیں استائی استائی موسیقی کی بکس ملتی ہیں جہاں جس میں سارا علم لکھا ہوا ہے تو وہ ہندی کے ورڈز ہوتے ہیں تو ہندی میں جو پہلا جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اس کا مستائی کہتے ہیں پھر جو اس کو اٹھا کے جسے شیر کا پڑھتے ہیں اوپر اس کو ہم انترہ کہتے ہیں اسی طرح کباب آپ نے جیسے سوال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہ مقتہ پیش کر رہا ہوں یہ میں انترہ پیش کر رہا ہوں یہ کہنے کی ضد نہیں ہوتی یہ تو علمی باتیں ہیں دوسری بات یہ ہے ہاں ایک چیز میں نے اقصد دیکھی ہے کہ کچھ سران خانہ زراجہ وہ نات پڑھتے ہو کہتے ہیں کہ یہ میں ایک اشعار پیش کروں گا اشعار پیش کروں گا ایک شیر ہوتا ہے شیر سنگل ہے اور اشعار اس کی جمعہ ہے شیر واحد ہے اشعار اس کی جمعہ ہے زیادہ ہوں گے تو پھر اشعار کہیں گے اس کے اندر ہے کہ بعد یہ شامل ہو جاتی کہ بعد سنہ کانج ہم حاضری پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں دو سے تین اشعار پیش کروں گا جبکہ وہ کوئی آٹھ دا شیر پڑھ دیتے ہیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے یا کیا اس کا ہے یہ اصل میں وہ ٹائم کو ملوظر کے خاطر رکھتے ہوئے بعض اوقات ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں دو تین اشعار سے براز کہی ایک مختصر کلام پیش کروں گا اب مو سے نکل جاتا ہے دو اشعار تو دو اشعار اگر تو دیکھیں سچائی کی بات کریں دو جو آپ نے کہا ہے دو ہی ہونے شاہی ہیں دو شیر تو وہی ہوتے ہیں ایک اس کا مطلع وہ اگلا شیر یعنی کہ چار لائنیں چار لائنیں چار مصرے ہوں گے تو پھر دو شیر ہو جائیں گے تو پھر وہ وہاں بارا بارا لائنیں پڑی جا رہی ہیں بارا بارا مصرے پڑے جا رہی ہیں تو وہ پھر دو شیئر تو نہیں ہوتے لیکن میرے خیال ہے کہ سنا خانہ جو دو تین شیئر کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں مختصر پیش کر رہا ہوں بہرحال جب محفل میں بیٹھے ہیں اور سٹیج پر بیٹھے ہیں تو سنا خانہوں کو بھی اس پاتھ کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ناظرین بہت سے خوبصورت سوالات ایسے استاد جسم نے کیے ہیں کہ آپ کے بھی نولے میں جس میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوا گا اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے ناظرین بہت سے بہتری لے کر آئے ہیں اور اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ہم بہت سے خوبصورت سنا خانوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے ملک پاکستان کے عظیم سنا خان جیسے آدھ ہم ایک مرتبہ پر شکریہ ادا کرتے ہیں توفیق احمد توفیق صاحب کا جنہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا ہے اللہ پاک ان کو صحت واری لمبی زندگی عطا فرمائے آخر میں تفیق صاحب اپنے ناظرین کو کوئی کرم سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دے گئے گا جی بالکل میں کیونکہ ایک ناظر ٹیچر ہوں میں اس حوالے سے ناظرین کو اور سامعین کو اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والحانہ عشق و محبت کا اظہار کرنے والے ہیں ان سب کے لئے میرے پیغام یہ ہے کہ اگر ناظر شریف پڑھنے والا اس انداز میں پڑھے کہ وہ پڑھتا پڑھتا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جائے اور سننے والے کے لئے یہ پیغام ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے سنتے اس بارگاہ میں پہنچ جائیں تو یہی ہے کہ آپ سرکار کی جو ناظر شریف ہے اس کا عدب کے ساتھ سنیں عدب کے ساتھ پڑھیں اور سیکھ کر پڑھیں اچھے سلیکے سے پڑھیں اچھی آواز میں پڑھیں اپنی طرح سے جتنی کوشش ہو سکے وہ پوری کی پوری اپنی صلاحیتیں اس کام پر صرف کر دیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم ہوگا تو میں مبارک بات دوبارہ پیش کرتا ہوں شکریہ وعدہ کرتا ہوں بز میں کرم ہو یا رسول اللہ کے تحت کرم سٹوڈیو کے اس جگہ پہ ہم آج حاضر ہیں جس سٹوڈیو میں اس کا نام ہے کرم سٹوڈیو تو یقینا ہم سب کرم کی بھیگ مانگتے ہیں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم کی بھیگ مانگتے ہوئے ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آئے گا جب یہ سوچل میڈیا پر اپلوڈ ہو ہمارے پیس سے تو آپ نیجے کومنٹس میں جو بھی سنا خان کو آپ سننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں جو آپ کو پسند ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ سنا خان سے رابطہ کر کے ان کو اپنے سٹوڈیو میں بلا کر ان سے ہم انٹرویو کریں آپ کے سامنے ان کو پیش کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس کو بہت زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ہمارے چینل کرم سٹوڈیو کے نام سے جو بنا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو تعدم ای آخر آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کرنے کے توفیق عطا فرمائے توفیق صاحب آخر میں کیونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ حضرت محمد الدین چسی رحمت اللہ تعالی دو تین دن پہلے آپ کا ارس گزرا ہے اگر ان کی منقبت کے دو تین اشار اگر آپ پیش کرتے تو پھر انشاءاللہ اس کے خواب ہم پروگرام کو مینڈم کریں گے انشاءاللہ بارگرام میں ایک منقبت کے چند اشار موری سود بود بسری اے سکھیو موری سود بود بسری اے سکھیو میں بول رہی خاجہ خاجہ مورے من ماں بسو مورے من ماں بسو اس ماں کا کور مورے من ماں بسو اس ماں کا کور رٹ موہے لگی خاجہ خاجہ رٹ موہے لگی خاجہ خاجہ پوچھا پوچھا نہ کسی سینے حال میرا نعرہ دکھائی سجر کی نعرہ دکھائی سنجر کی ایک درد لیے ایک درد لیے بستی بستی میں ڈھوڑ رہی خاجہ 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 ایک درد لیے بستی بستی میں ڈھوڑ رہی خاجہ خاجہ رٹ موہے لگی خاجہ خاجہ موہے نیا ہے بہور میں خاجہ پیا نیا ہے بہور میں خاجہ پیا پتوار چھوٹے گھبرائے جی آنائی آبائیاں پکڑ لے پار لگا آبائیاں پکڑ لے پار لگا میں ڈوب رہی خواجہ خواجہ نئی آبائیاں پکڑ لے پار لگا میں ڈوب رہی خواجہ خواجہ پتوار چھوٹے گھبرائے جی آنائی آبائیاں پکڑ لے پار لگا آبائیاں پکڑ لے پار لگا میں ڈوب رہی خواجہ خواجہ جو گنہوں توریر رکھ لاج مہین بلوالے مہین اپنی نگری دن رین پکارے ہو کے دکھی جی دن رین پکارے ہو کے دکھی آسون کی جھڑی خواجہ خواجہ مورے من ماں بسو اس ماں اس ماں کا کور مورے من ماں بسو اس ماں کا کور رٹ موہے لگی خواجہ خواجہ مورے من ماں بسو اس ماں کا کور رٹ موہے لگی خواجہ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان حافظ عبد الماجر قادری کو اجازت دے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ستارے کے ساتھ ایک نئے سناک خان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بات بہت حاضرین نصیب فرمائے اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نات میری پہ جاں نات میری پہ جاں نات میری پہ جاں نات میری پہ جاں